بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو اسے کے لئے ہم نے وہ چیزوں کی تیار کی ہے یہ مازے کے کٹلس بنانے کے لئے تقریباً ہم نے چیزیں ریڈی کر لی تو سب سے پہلے ہم نے پانی میں لینا ہے پانی کے اندر ہم نمک ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم کالی میچ پاڑا ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم چکن ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم آلو ڈال دیں گے ان ساری چیزوں کو ہم وائل کریں گے تو اس پانے کے اندر ہم یہ ساری چیزیں ڈال کر ان ساری چیزوں کو کبال لیں گے چکن کو بوائل ہونے تک کے لیے ہم اس کا ویٹ کریں گے تو اس طرح ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی آپ اس کو ڈرائی بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور اس کو افتاری کے لیے ضرور تیار کریں گے کیونکہ رمضان کے مہینے میں افتاری کے لیے نئی سے نئی چیزیں بنتی ہیں تو اس لئے ہم آپ کے لیے روز ریسپی لے کر حضر ہوتے ہیں تاکہ آپ ان ریسپی کو ٹرائی کر کے اپنے افتار کے لیے تیار کر سکیں اور اس کو انجوائے کر سکیں تو آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اس رمضان کے بعد برکت مہینے میں ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے اور ہمارے لیے دعا بھی کریں گے جیسا کہ اب ہمارا چکن اُبل چکا ہے تو ہم سب سے پہلے جو وائل چکن تھا اس کو ہم اس میں سے نکال لیں گے اور آلو کو ہم مزید اُبلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہمارا چکن اور آلو کو وائل ہو چکے ہیں چکن اور آلو ہمارے تھنڈے ہو جائیں تو اس کے بعد ہم چکن کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چیزیں ساری ڈیڈی ہیں ان ساری چیزوں کے مکس کرنے سے پہلے ہمیں امید ہے کہ جس طرح ہمارا رمضان بہت اچھا جا رہا ہے یقینا آپ کا بھی یہ رمضان بہت ہی اچھا گزرے گا اور آپ کے روزی اچھے طریقے سے گزر رہے ہوں گے کیونکہ آج کل بارشوں کا موسم ہے بارشوں کی وجہ سے موسم میں کافی بہتری ہے یہ ہے جس کی وجہ سے روزے بہت اچھے جا رہے ہیں تو اس طرح امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان بھی بہت اچھا ہی گزرے گا تو اس امید کے ساتھ ہم آگے مزید اپنی ریسپی کو تیار کرتے ہیں ہم اپنی باقی ریسپی کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس طرح ہماری ساری چیزیں ریڈی ہیں تو اب ہم انڈوں کے اندر تھوڑا سا دھو ڈال کر اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے یہ دو ہم نے انڈے لیے تھے تو اس طرح ہم اس کو اچھی طرح پھینٹ کر رکھ لیں گے اور اس کے بعد جو وائل آلو تھے اب ہم اس میں تمام چیزیں ڈال کر اس کا مکسر تیار کریں گے تو اس طرح ہم باری باری ساری چیزیں ہم نے کاٹی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے مسالے سارے لیے تھے وہ مسالے مسالے اس میں ڈال کر ہم اس کا مکسر تیار کریں گے چکن اور آلو کو ایک ساتھ پھوائل کرنے سے اس میں فلیور اچھ آتا ہے تو اس طرح کٹلس مزے کے بنتے ہیں تو اس طرح ہم ساری چیزوں کو اس کے اندر باری باری ڈال دے جائیں گے آپ یہ کٹلس اپنے چھوٹے بچوں کے لیے ٹیفن کے لیے استعمال میں لاسکتی ہیں تو اس طرح بنا کر ان کو ٹیفن میں دے سکتی ہیں لیکن یہ سپائسز جو ہیں ان کو آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال لیں اور بہتر ہے کہ بچوں کو اگر دینے ہو تو آپ اس میں کٹی ہوئی سبز مرچ ڈال لیں تاکہ اس کے اندر مکس اچھی طرح ہو جائیں تو اس طرح ہم آپ ان مکسر کو تیار کر کے اس کی شیف دے لیں گے تو آپ ہم ایک دبا لیں گے جس کے پر ہم آئل ڈال لیں گے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے گرم ہونے دیں گے تو اس طرح ہم آئل ڈال لیں گے اور جب ہمارا آئل گرم ہو جائے تو اس کے پر ہم اپنے کٹلس کو باری باری رکھ دیں گے تاکہ یہ ہم شیلو فرائی کر سکیں ہم ان کٹلس کو ڈال لگا کر تبے پر رکھتے جائیں گے چکن اور آلو کو بائل کیا تھا وہ پانی بھی ہم ضائع نہیں کریں گے وہ پانی کو آپ فریج میں رکھ لیں وہ آپ جب چاول اپنے بنائیں تو اس میں یخنی کو استعمال کر سکتے ہیں اس یخنی سے چاولوں کو ٹیس بھی اچھا بنتا ہے تو اس طرح ہم جب چائنیز بنانا چاہیں تو اس طرح چائنیز رائز بنانے میں ہماری وہ یخنی کام آ سکتی ہے تو اس طرح جب ہمارے کٹلس ایک طرف سے فرائی ہو جائیں تو اب ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے تو اس طرح ہم سارے اپنے کٹلس کو فرائی کر لیں گے آپ اس میٹریل کے کوئی سی بھی شیپ بنا سکتے ہیں یعنی کہ جس طرح کے مرضی سٹائل میں آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح ہمارے یہ کٹلس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہمیں اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ اچھی لگے گی اور آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے اور ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں گے اور ہمارے ساتھ آپ تعاون بھی ضرور کریں گے تو اس امید کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس برکت والے مہینے کے صدقے ہماری توام جائز حاجات اور امیدیں پوری کریں اور ہمیں اسی تو تندرستی اطاف فرمائے تو اس طرح ہم اپنے کٹلس کو ڈیش آؤٹ کار چکے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس ضرور کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبکرائب ضرور کر دیں اب ہم ایک نئی افتار ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس طرح ہم نیکس ویڈیو تک کے لئے آپ سے اجاز جاتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی